اسلام علیکم ویورز اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت لوگ ہو جائیں تیار کیونکہ حج فلائٹس کے شیڈیول کا کر دیا گیا ہے اعلان جی ہاں حج پر جانے والے خوش نصیب افراد کو لے کر پاکستان سے پہلی فلائٹس نو مئی دوہزار چوبیس کو روانہ ہوں گی ویورز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمیٹس میں ضرور دیجئے نو مئی دوہزار چوبیس سے شروع ہونے والا حج آپریشن دس جون دوہزار چوبیس تک جاری رہے گا یہ آزمین حج پاکستان کے مختلف شہروں سے خصوصی حج فلائٹس کے ذریعے سے اجازہ مقدس پہنچیں گے آزمین حج کو اجازہ مقدس سے پاکستان واپس لانے کا حج آپریشن شروع ہوگا بیس جون سے اور یہ اکیس جولائی تک جاری رہے گا چار مختلف ایر لائنز پاکستانی آزمین حج کو پاکستان کے مختلف شہروں سے سعودی ایر پہنچائیں گی ان میں پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز پی آئی اے سعودی ایر لائنز ایر بلو اور سیرین ایر لائنز شامل ہیں پاکستان کے آٹھ مختلف شہروں سے حج فلائٹس چلائی جائیں گی اور یہ حج آپریشن اسلام آباد انٹرنیشنل ایر پورٹ علامہ اکبال انٹرنیشنل ایر پورٹ لہور جینہ انٹرنیشنل ایر پورٹ کراچی ملتان انٹرنیشنل ایر پورٹ کوئٹا انٹرنیشنل ایر پورٹ سکھر سیالکورٹ رہیم یار خان سے حج فلائٹس چلائی جائیں گی دلچسپ بات کی ہے کہ پشاور اور فیصل آباد کا نام اس میں شامل نہیں ہے پشاور کے آزمین حج کو اسلام آباد آنا پڑے گا اور اسلام آباد سے حج فلائٹس ان کو لے کر رمانہ ہوگی اسی طرح سے فیصل آباد کے آزمین حج کو لہور جانا پڑے گا اور علامہ اکبال انٹرنیشنل ایر پورٹ لہور سے ان کے لیے سپیشل حج فلائٹس چلائی جائیں گی سرکاری سکیم کے تحت انہتر ہزار پانچ سو پاکستانی آزمین حج جو ہے اس طفعہ حج کی سادت حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے دو ایر پورٹس پر روڈ ٹو مکہ انیشیٹیف کے تحت امیگریشن کا عمل یہی پر مکمل کیا جائے گا پاکستان ہی میں اور یہ دو انٹرنیشنل ایر پورٹ ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایر پورٹ اور ساتھ ہی ساتھ کراچی میں جنہ انٹرنیشنل ایر پورٹ ہیں گزشتہ سال حج آپریشن میں مجموعی طور پر سات ہزار سات سو فلائٹس دنیا بھر سے چلائی گئی تھی امیزنگ فگر ہے سات ہزار سات سو فلائٹس دنیا کے مختلف ممالک سے آزبین حج کو لے کر حجاز مقدس پہنچی تھی سعودی عرب میں سب سے زیادہ حج فلائٹس جدہ انٹرنیشنل ایر پورٹ پر پہنچتی ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ فلائٹس مدینہ منورہ کے انٹرنیشنل ایر پورٹ تک پہنچتی ہیں اس کے علاوہ بعض حج فلائٹس تائف تک بھی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ریاض اور تمام ایر پورٹس پر بھی حج فلائٹس لینڈ کرتی ہیں لیکن حج کے دنوں میں جو مختلف ممالک سے آزبین حج پہنچتے ہیں ہجاز مقدس ان کو لے کر ابتدائی دنوں میں زیادہ فلائٹس مدینہ منورہ لینڈ کرتی ہیں تو یہ آزبین حج ان کے پاس چونکہ حج سے پہلے خاصا وقت ہوتا ہے تو یہ پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں اور پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاض الجنہ میں حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں مکہ مکرمہ لے جایا جاتا ہے بعد میں آنے علیہ آزبین حجام طور پر ڈائریکٹ جدہ ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں اور وہاں سے انہیں مکہ مکرمہ لے جایا جاتا ہے اسی طریقے کے ساتھ ایسے آزبین حج جو بعد کی فلائٹ سے حجاز مقدس پہنچتے ہیں وہ حج کا فریضہ پہلے سے انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ حاصلی دیتے ہیں تو اس انداز میں حج کا یہ بہت بڑا آپریشن کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی بار بار توفیق عطا فرمائے اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور اس طفعہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے اس عبادت کو قبول فرمائے ویورز ہمارے چینل این ارو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے